بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سٹڈی کریں گے چپٹر نمبر 5 اے سیللر لائف اے سیللر کا مطلب ہر وہ چیز جو کہ سیل سے نہیں بنی ہوتی سیللر کی ورڈ سے تو آپ فیملیر ہوں گے سیللر کچھ ورڈ یہ ہم یوز کرتے ہیں سیل کے لئے مطلب ہر وہ ارگینزم یا ہر وہ پارٹیکل جو کہ سیل سے بنا ہوتا ہے اس کے لئے ہم سیللر کا ورڈ یوز کرتے ہیں لیکن یہاں پر ہمارے پاس ہے اے سیللر اے کا مطلب ہے ناٹ اور سیللر is used for cell تو اس ورڈ کا ہمارے پاس جو میننگ آئے گا وہ کیا ہوگا کہ ناٹ میڈ اپ آف سیل مطلب کہ ایسے پارٹیکلز جو کہ سیل سے نہیں بنی ہوتے لیکن ان کے پاس لائف ہوتی ہے چاہے وہ سپیسیفک ٹائم کے لئے ہو یا تھوڑے عرصے کے لئے ہو یا زیادہ عرصے کے لئے ہو لیکن اے سیللر لائف کا مطلب ہے کہ ایسے پارٹیکلز جن کے پاس لائف تو ہوتی ہے لیکن وہ سیل سے نہیں بنی ہوتے اب ایسے پارٹیکلز میں ہم سب سے پہلے سٹڈی کریں گے وائرسز کو اس لیکچر میں ہم سٹڈی کریں گے about the world origin of viruses its definition state of viruses discovery of the virus and classification of viruses سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ world virus کہاں سے originate ہوا ہے یہ کہاں سے ڈیرائیو ہوا ہے تو the word virus is derived from latin word venome وائرس کا جو ورڈ ہے یہ ایک latin word venome سے نکلا ہے اور venome کا مطلب ہے poisonous fluid مطلب زہریلی جو ہوتی ہے ہر وہ چیز جو کہ زہریلی ہوتی ہے اور زہریلی چیز کیا کرتی ہے disease cause کرتی ہے میں infection cause کرتی ہے تو جو وائرس کا ورڈ ہے یہ latin word سے نکلا ہے latin word venome سے نکلا ہے اور venome کو مطلب ہے poisonous fluid تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وائرس جو ہی ہے ہمارے پاس کوئی poisonous چیز ہے کوئی useful نہیں ہے ہمارے لئے اگر اب اس کے definition کو دیکھ لیں تو وائرسز 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 پارٹیکلز پارٹیکلز یہاں پر ان کے لئے جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے پارٹیکلز not آرگینیزم کیونکہ یہ سیل سے نہیں بنی ہوتے اور ان کے پاس ہر وقت لائف نہیں ہوتی تو اس لئے ہم اس کو آرگینیزم نہیں کہہ سکتے ہیں ان کو ہم کہیں گے infectious particles مطلب یہ ایسے پارٹیکلز ہیں جو کہ infection cause کرتے ہیں ان کے پاس nucleic acid present ہوتا ہے nucleic acid میں ان کے پاس یا DNA ہوگا یا RNA ہوگا دونوں same time میں present نہیں ہو سکتے جس طرح کہ ہمارے سیل میں DNA اور RNA دونوں present ہوتے ہیں لیکن وائرسز جو ہے اس میں صرف اور صرف DNA present ہوگا یا RNA present ہوگا کیونکہ یہ سیل سے نہیں بنا اور اسے DNA یا RNA کو protect کیا ہوتا ہے اسے surround کیا ہوتا ہے ایک protein جو envelop ہوتی ہے protein coat ہوتا ہے اس protein coat کو کیا کہا جاتا ہے capsid یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں structure وائرس کا اس میں ہمارے پاس کے اندر DNA DNA میں DNA صرف present ہے RNA میں present نہیں ہے اور کچھ ایسے ہیں جس میں صرف RNA present ہے اور ان میں DNA present نہیں ہوتا اور اس کا جو purple color کا outside پر جو ہمارے پاس protein coat ہے جو کہ capsid ہے یہ بھی اس diagram میں آپ کو clearly نظر آ رہا ہے تو یہ two men particle سے بنتا ہے ایک ہمارے پاس DNA اور ایک protein coat یہ دونوں چیزیں مل کے کیا بناتی ہے وائرس کے structure کو بناتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں state of viruses کہ وائرس جو ہے وہ cell سے نہیں بنتا لیکن اس کے پاس life بھی ہوتی ہے اب اس اس طرح confusion create ہوتی ہے کہ وائرس ہمارے پاس cell سے نہیں بنتا اس کو ہم organism بھی نہیں کہہ سکتے تو یہ ہمارے پاس living ہے یا یہ non-living ہے تو اگر ہم دیکھیں تو وائرس کے پاس کچھ characteristics ہوتی ہیں وہ living things کی ہوتی ہے اور کچھ characteristics جو ہے اس کے پاس non-living things کی ہیں اسی وجہ سے اس کو کیا کہا چاہتا ہے کہ وائرس living اور non-living things کے بلکل border line پہ موجود ہیں مطلب یہ نا complete non-living things میں آتا ہے اور نا ہی یہ living things میں آتا ہے اسی لیے اس کو five kingdom classification میں کسی بھی kingdom میں نہیں رکھا گیا ان کو ہم الگ سے پڑھتے ہیں a-cellular life میں وائرس لائے on the border line between living and non-living things مطلب کی یہ border پہ 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 ہوتا ہے اس میں کچھ living characteristics ہوتی ہے اور کچھ non-living characteristics اگر ہم اس کے living characters دیکھیں تو ہمارے پاس جو first characters کا ہے ہوتی ہے جو capacity ہوتی ہے وہ صرف اور صرف living things کے پاس ہوتی ہے non-living things reproduction نہیں کر سکتے اور وائرس جو ہے یہ کیا کر سکتا ہے reproduction کر سکتا ہے یہ اپنے نمبر کو increase کر سکتا ہے they possesses nucleic acid either dna اور rna living thing میں genetic material present ہوتا ہے in the form of dna and rna وائرس میں بھی ہمارے پاس genetic material present ہوتا ہے in the form of either dna اور rna they can cause infection یہ کیا کرتے ہیں infection cause کر سکتے ہیں plants میں animals میں different bacteria ہے اس میں they can undergo mutation اور genetic recombination اس میں dna rna present ہوتا ہے تو dna اور rna جو present ہوتا ہے تو اس میں کیا ہو سکتا mutation بھی ہوتا ہے اور genetic recombination بھی ہوتا ہے یہ سارے جو characteristics ہیں یہ living things کے ہیں اور یہ سارے کے سارے وائرس میں present ہے اس لئے ہم اس کو non living بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں کچھ characteristics ایسے موجود ہیں جو living things کے characters ہیں لیکن اس میں کچھ characters ایسے بھی present ہیں جو کہ non living things کے ہیں اس لئے ہم living things میں نہیں رکھ سکتے non living characters اس کے کون کون سے ہیں اس میں ہمارے پاس ہیں they are non cellular اور a cellular کے مطلب یہ cells سے نہیں بنے ہوتے living things cells سے بنتے ہیں جب کہ viruses are not made up of cells they cannot respire or excrete respiration بھی نہیں کر سکتے اور excretion بھی نہیں کر سکتے they can be stored in the form of crystals viruses کو ہم store کر سکتے in the form of crystals crystals ہمارے پاس transparent جسے mirror ہوتا ہے اگر آپ شگر کے پارٹیکل کو دیکھیں چونکہ transparent ہوتے شارپ سے particles ہوتے اس کو کیا کہتے ہیں crystals جب viruses unfavorable condition میں ہوتے مطلب جب ان کو living body کے اندر جگہ نہیں ملتی living cell کے اندر جگہ نہیں ملتی تو یہ living body سے outside کی طرف آتے ہیں اور outside جو ہوتا ہے ان کے لئے unfavorable condition ہوتا ہے اور اس time یہ کس form میں convert ہو جاتے ہیں non living form میں convert ہو جاتے ہیں اور ہم store کر سکتے ہیں in a form of crystals viruses reproduction صرف اس time کرتے ہیں جب یہ living cell کے اندر ہوتے ہیں اگر یہ living cell کے اندر نہ ہو تو پھر یہ reproduction نہیں کر سکتے outside the living cell it cannot reproduce viruses کی study ہم کہتے ہیں virology جب ہم وائرس study کرتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں the study of virus is known as virology اب ہم دیکھتے ہیں discovery of viruses کہ virus discover کب ہوا کیسے ہوا اور کس نہ discover کے اس کو وائرس کی history توڑی سی انٹرسٹی ہے اس میں جو ہمارے پاس سب سے پہلے جو سائنٹسٹ تھے لویس پاسچر اور رابیٹ کوج یہ سب سے پہلے کیا تھے کنفیوز تھے 1800 میں کیونکہ ان کے پاس ایسے کچھ diseases آ رہی تھی جو کہ بیکٹی کی وجہ سے نہیں تھی اس time جو 1800 میں صرف بیکٹی یہ ایک ایک ایسا ماکرو اورگینیسم تھا جو تقریباً سارے diseases اسے کی diseases cause کرتا تھا وائرس اس time discover نہیں ہوا تھا لیکن 1800 میں جب late 1800 تھے اس میں کچھ ایسے diseases بھی originate ہوئیں جن کا cause کیا نہیں تھا بیکٹی نہیں تھا اس time لویس پاسچر اور رابیٹ کچھ کنفیوز تھے کہ یہ ایسا کیا چیز ہے جو کہ disease cause کرتی ہے جس اس میں سب سے پہلے جو common disease ہے وہ ہے tobacco mosaic disease tobacco mosaic disease جو ہے tobacco جو plants ہوتے تمباکو کی جو پودے ہوتے ان کے پتوں کے پر جاتے ہیں پیچس پر جاتے ہیں یا لو کلر بلسٹرز ہوتے رنکلز ہوتے تب وہ سے مرجان سجاتے اور اس پہ نشان ہوتے تو یہ جو disease تھا tobacco mosaic disease یہ جب scientist نے دیکھا کہ یہ بیکٹیریا سے cause نہیں ہوتا تو پھر کیا تک یہ confused تھے کہ ایسے کیا چیز ہے جو کہ tobacco mosaic disease cause کرتی ہے یہاں پر دیکھیں آپ کو picture میں نظر آ رہے ہیں tobacco جو leaf ہے اس پہ کس طرح سے blisters اور wrinkles پڑھے ہوئے یہ کیا ہے tobacco mosaic disease اچھا جی اب یہ ہمارے پاس ہے لیوان واس کی experiment اس میں کیا کہ ہمارے پاس ریشن بیالوجست ہے لیوان واس کی اس نے پہلے discover کہ virus would be had responsible for tobacco mosaic disease اس نے confusion وائرس جو ہے وہ responsible have for the disease of tobacco mosaic disease اب اس نے experiment کیا اس نے سب سے پہلے جو infected tobacco plant کے leaves تھے وہ سارے collect کی اور ان سے juice extract کیا تو پھر اسے juice کو پروسلین filter ایک ایسا filter ہے جو اسے بہت ہی منیوٹ پارٹیکل جوتے وہ پاس نہیں ہو سکتے باقی جوتے وہ پاس ہو جاتے بہت بیکٹیریا اس کو cross نہیں کر سکتا بیکٹیریا filter ہو جاتے اور باقی جو juice ہوتے نیچے چلا جاتا ہے the idea was to remove all the bacteria from the juice leaving a bacteria free filtrate انہوں نے پہلے infected tobacco plant جو leaves تھے اس کا juice لیا اس کو filter کیا پروسیلین filter سے تاکہ بیکٹیریا جو ہے اگر اس میں کوئی present بھی ہو تو پھر وہ کیا ہو جائے وہ extract ہو جائے اور ہمارے پاس juice رہ جائے اس کے بعد اس نے کیا کیا پھر اس نے وہی جو ساف juice ہے جو بیکٹیریا سے extract کیا گیا تھا وہی juice لیا اور ایک جب اس نے طباکو کے healthy leaves پہ رب کیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ ہی دنوں میں طباکو کے leaves تھے وہ وہیں symptoms شو کر رہے تھے wrinkles اور اس پہ بلسٹر گا گئے تھے اس فگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا experiment تھا اس میں سب سے پہلے کیا کیا ہے اگر آپ لیوز کو ہوا تھا ان سے جوس ایکسٹریکٹ کیا اور اسے جوس کو فگر امی دے گئے تو اس کو فیلٹر کیا گیا ہے اور پھر جو فیلٹر جوس ہے اس کو رب کیا گیا ہے the healthy طباکو leaves پھر اس میں ان کو result ہو ہے healthy plants became infected healthy plants تھے وہ کیا ہو گئے انفیکٹ اس ایکسپریمنٹ کے بعد وائرسز کو نام دیا گیا تھا فیلٹر بل وائرسز وہ اس لئے کیونکہ یہ فیلٹر پیپر کو کراس کر گئے تھے اسے پاس کر گئے تھے اس لئے اس کیا کہا گیا تھا فیلٹر بل وائرسز یہاں تک اس کی ڈسکوری ختم نہیں ہوتی اس کے بعد ایک دوسرا جو ہمارے پاس سائنٹ تیسٹ ہے ڈیو سٹینلی اس نے کیا کیا تھا وہ ایک ایسا سائنٹ تیسٹ تا جو کہ سکسیسپل ہوتا پیور وائرسز کے سلوشن کو ایکسٹریکٹ کرنے میں ڈیو سٹینلی was the سائنٹ تیسٹ who discovered the true nature of وائرسز by preparing the پیور فارم میں تباکو موسیق وائرس اس کو ایکسٹریکٹ کر کے اس نے کمپاؤن مائکروسکوپ کی دیکھا اسے اس نے دیکھا اسے کیا نظر آیا کہ the isolated وائرسز appeared as silvery crystals اس نے ایک جوس لیا تباکو موسیق وائرس کا ایک ایسا جوس لیا جس میں تباکو موسیق وائرس سیلور crystal کے فارم میں وائرس پریزن تھا اس جوس میں after some time it was shown that virus crystals were nucleo proteins like the nucleo proteins found in the chromosomes of plants and animals پیوریفائیر فارم اس نے دیکھا اور اسے نظر آیا کہ ہمارے پاس کیا فارم میں تو crystals جو تباکو کیا تباکو لیو vies are living or not living تو ایک new question آئی ہو دا پیور اس نے کیا کہ اہی ریپ تباکو پیوریفائیر ایک سیلور پیوریفائیر پیوریفائیر پیوریفیر پیوریفائیر پیوریفیر تباکو لیو اور اگر مولتن لیو وہ جو 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 جس تباکو موسی کاز نہیں کر سکیں گے لیکن اگر یہ لیونگ ہے تو پھر اس کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے تو اس نے دیکھا کہ وہ اس کیا طبیقوں مزدیک کے جوڑیز تھے وہی سمٹمز اس میں شو ہوئے تو اس سے اس نے یہ نتیجہ نکالا اس نے یہ کنکلوڈ کیا ایسے کہ وائرسز جو ہے وہ لیونگ ہے لیکن صرف اور صرف لیونگ سیل کے اندر ہی وہ کیا کرتے ہیں ان کی یہ کپیسٹیو ہوتی ہے کہ وہ ریپروڈکشن کر سکے اور وہ اپنے نمبر کو انکریز کر سکے ڈسکوری میں جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے تو اس میں ہمیں سارا کیا ہمیں سمجھ آئے کہ لائس پاسچر اور رابرٹ کو جو سب سے پہلے سائنٹسٹ تھے انہوں نے کیا کیا ہے وہ اس ٹائم کنفیوز تھے پزل تھے کہ بیکٹیریا کے علاوہ ایسے کیا کون سے پارٹیکلز ہیں جو کہ یہ طبیقوں مزدیک ڈیزیز کارس کرتے ہیں اس پرابلم کو سالف کرنے کے لیے لیونگ واسک نے لیس پہ لگایا اور اس نے کیا دیکھا کہ جو ہمارے پاس طبیقوں مزدیک ڈیزیز ہے یہ بیکٹیریا کے وجہ سے نہیں بلکہ وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں و اسٹیلی نے پھر کیا ایکسپیرمنٹ کیا اور اس نے یہ ایکسپیرمنٹ کیا کہ وائرس ہمارے پاس لیونگ ہے یا نون لیونگ ہے اب آتے ہیں کلاسیفیکیشن آف وائرسز وائرسز کو ڈیفرنٹ بیسز پہ کلاسیفائی کیا گیا ہے جو ان کا جو مین بیسز ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس فینوٹیپک کریکٹریسٹکس اور فینوٹیپک میں ہمارے پاس کیا آتی ہے مورفولوجی بھی آ جاتی ہے موڈ آف ریپلیکیشن بھی آتا ہے اور اس میں ٹائپ آف دہ ہوسٹ ان وچھ دے لیف اور بچھ دے کان انفیکٹ سب سے پہلے ہمارے پاس کلاسیفیکیشن آف بیسز آف مورفولوجی مورفولوجی میں اس کے شیپ کے بیسز پہ کون کون سے شیپ کے وائرس ہمارے پاس پریزنٹ ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سفیریکل وائرس جس کا آپ کو بلو کلر کے اس میں فگر میں نظر آ رہا ہے بلو کلر کا سفیریکل وائرس جن وہ وائرس جن کا راؤنڈ شیپ ہوتا ہے اسے کیا کہا چاہتا ہے سفیریکل وائرس جیسے کہ فار ایک سامپل ہمارے پاس پولیو وائرس سیکنڈ ہمارے پاس ہے ٹیٹ پول وائرس ٹیٹ پول وائرس جو آپ کو ادھر یہ بلو کلر میں نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے تیٹ پول شیپ ہے تو جتنے بھی وائرسز تیٹ پول شیپ میں ہوتے ہیں ان کو ہم نے کونسے کیٹیگری بھی ڈالا ہے تیٹ پول شیپ وائرس میں جیسے کہ بیکٹیرو فیج کا وائرس ہے ترڈ ون is راٹ شیپ وائرس راٹ کی طرح جو ہوتے ہیں لمبے سے ہوتے ہیں راٹ کی طرح راؤنڈ ہوتے ہیں ان کو کونسے کیٹیگری میں ہیں راٹ شیپ وائرس میں فار ایزامپل طبیکو مزیک وائرس اس کے بعد جب بارٹیمر ہے اس نے ایک سائنٹسٹ اس نے وائرسز کو سیون مین گروپس میں ڈیوائٹ کیا یا سیون مین گروپس اس کے بنائے ہیں کس بیسز پہ on the basis of its mode of replication and type of genome اس میں کونسے ٹائم کا جینوم پریزنٹ ہے اور اس میں کس ٹائپ کی replication ہوتی ہے اور ان کو ڈینوڈ کیا ہے رومن نمبر جیسے کہ رومن میں ہم 1,2,3 لکھتے ہیں اس طرح ان کو گروپ 1,2,3 رومن کے نمبرز میں دیا ہے فرسٹ وہ ہمارے پاس ہے گروپ 1 اور اس میں وہ وائرسز آتے ہیں جو کہ ڈبل سٹرینڈیڈ ڈینے وائرسز ہوتے ہیں مطبق وہ وائرسز جو کہ ڈینے کی دو سٹرینڈز جس میں پریزنٹ ہوتے ہیں ڈینے کی دو سٹرینڈز ہوتے ہیں مطبق ان کا جو نیوکلک ایسٹ نیوکلک ایسٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ڈبل سٹرینڈیڈ ڈینے سیکنڈ جو ہمارے پاس گروپ ہے اس میں جو ان کے جنیٹک مٹیریل ہوتے ہیں وہ ڈینے ہوتا ہے لیکن سنگل سٹرینڈ ڈینے فار ایسٹ ہوتے ہیں بیکٹیو فیج ترڈ گروپ میں ہمارے پاس وہ وائرسز آتے ہیں جن میں آرینے ہوتا ہے لیکن آرینے کیا ہو جاتے ہیں ڈبل سٹرینڈیڈ ہو جاتا ہے آرینے کیاست ایک مثل Rus آریناء کیا P esperoکشان single-stranded RNA viruses for example influenza virus measles, mumps and remies 6th one is reverse transcribing deployed single-stranded RNA viruses for example HIV virus 7th is reverse transcribing circular double-stranded DNA viruses for example hepatitis B virus next ہمارے پاس جو classification ہے on the basis of host کہ کس ٹائپ کے ہوسٹ میں رہتا ہے کون سے ہوسٹ میں رہتا ہے اور کس ٹائپ کے ارگیزمز کو یہ انفیکٹ کرتا ہے تو اس on the basis of ہوسٹ ہمارے پاس 3 types of classification ہے first one is animal viruses animal viruses وہ وائرسز ہیں جو کہ animals کے باڈی میں رہتے ہیں یا human beings کے باڈی میں رہتے ہیں اور diseases بھی انہیں میں cause کرتے ہیں animal viruses میں چوتے ہیں کچھ وائرسز ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس جو نیوکلیک ایسڈ ہے وہ ہوتا ہے DNA لیکن جو زیادہ تر animal viruses ہوتے ہیں they contain RNA as their genetic material اس میں ہمارے پاس examples ہیں poliovirus, smallpox, measles, mumps and influenza second جو ہمارے پاس category آتی ہے وہ ہے plant viruses مطلب وہ وائرسز جو کہ پلانٹس میں رہتے ہو اور پلانٹس میں ہی diseases cause کرتے ہیں ان کو infect کرتے ہو وہ سارے وائرسز کیا کہلاتے ہیں plant viruses اور ان میں کیا ہوتا ہے جنیوکلیک مٹیریل صرف ہر صرف RNA ہوتا ہے ان میں DNA present نہیں ہوتا اور لاسٹ ہون ہمارے پاس ہے بیکٹیو فیج فائرس یہ وہ وائرس ہے جو کہ صرف بیکٹیریا کو انفیکٹ کرتا ہے اور بیکٹیریا میں ہی بیکٹیریا کے پیراسائٹ رہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوسٹرے آرشز کیا کہ مزید ہے جو فیج ایک بیکٹیو فائج structure of HIV and structure of flu virus تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں structure of model virus virus جو تھی اس کا structure normally بہت ہی simple سا ہوتا ہے almost جتنے بھی وائرسز ہے سارے وائرسز کے باڈی two main parts سے بنی ہوتی ہیں مطلب دو main parts ہوں گے جو کہ ہر ایک وائرس کے باڈی میں present ہوں گے اس میں first ہمارے پاس ہیں core and second one is capsid ان کے علاوہ باقی کچھ parts ہیں جیسے کہ envelop, tail یہ سارے وائرسز میں present نہیں ہوتے کچھ وائرسز میں present ہوتے ہیں اور کچھ وائرسز میں absent ہوتے ہیں تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں what is core core کیا چیز ہے core is the genetic material present in virus in the form of DNA اور RNA which may be single stranded or double stranded جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ وائرسز کے باڈی میں genetic material present ہوتا ہے کہ اس فرم میں یا DNA کی فرم میں ہوتا ہے یا RNA کی فرم میں ہوتا ہے at a time DNA اور RNA دونوں present نہیں ہوتے جس طرح کی living cell میں موجود ہوتے ہیں وائرسز کی باڈی میں یا RNA present ہوگا یا RNA present ہوگا اور یہ single stranded بھی ہو سکتے اور double stranded بھی ہو سکتے ہیں تو جیسے 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 بنتی ہیں جیسے جیسے بنتی ہیں وائرسز کو اسے کیا کہا جاتا ہے core اسی core کو protect کرنے کے لیے ایک protein کے لیئر اس کو surround کرتی ہے اس کی ارد گرد ایک لیئر موجود ہوتی ہے جو کس جیسے بنتی ہیں protein سے بنتی ہیں اور اس لئے ان کو کیا کہا جاتا ہے capsid capsids are often built up of repeating sub units of protein called capsimers means کہ proteins کے کچھ units ہوتے ہیں جو کہ ایک chain سے بناتے ہیں ایک combine ہوتے ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے capsimers یہیں capsimers جو ہے ہمارے پاس یہ دو فرم کے symmetry بنا سکتے ہیں two types کی arrangement کر سکتے ہیں first one is icosahedral and second one is helical icosahedral ہمارے پاس ایسی shape ہوتی ہے جو کہ 20 triangle سے milky بنتی ہیں اور helical ہمارے پاس ایک rot کی ترہ tube کی ترہ shape ہوتی ہے جو اندر سے empty ہوتی ہے icosahedral when the capsimers are arranged in 20 triangles it is called icosahedral جیسے کہ آپ کو یہاں figure میں نظر آ رہے ہیں اور helical دیکھیں آپ بلکل ایک ہے when capsimers are arranged in hollow coil that appear as rot shaped it is called helical تو جو ہمارے پاس capsimers ہیں یہ ان دو فارمز میں خود کو arrange کر سکتے ہیں اور اسی دو فارم میں اس کی symmetry بنتی ہے next is nucleo capsid nucleo capsid اگر آپ اس کے word کو دیکھیں تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ nucleo capsid کا کیا مطلب ہے nucleo کا جو word ہے this is used for nucleic acid means DNA یا RNA اور capsid کا word capsid کیلئے use ہوا ہے تو جب ہم core اور capsid کو اگر ہم combine لی ایک نام دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا nucleo capsid nucleo capsid is the combined structure formed by the core and capsid next present بیکٹیریا ایٹر. بیکٹیریا فیج پیراسائٹ بیکٹیریا فیج بیکٹیریا فیج بیکٹیریا فیج بیکٹیریا فیج مطلب ہے کہ یہ اپنا لائف سائیکل اس وقت تک کمپلیٹ نہیں کر سکتا جب تک یہ ہوسٹ سیل کے اندر نہیں چلا جاتا تو اس کو ہوسٹ سیل کی کیوں ضرورت ہوتی ہے کیوں کہ جب یہ بیکٹیریا فیج ریپلیکیشن کرتا ہے اپنی کوپیز بناتا ہے تو اس کے لئے اس کو مشینری کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ وائرسز میں اپسنٹ ہوتی ہے تو وہ بائسنٹرٹک مشینری وہ اپنے ہوسٹ سے لے کے اس کو یوز کر کے اپنی ہی کوپیز بناتا ہے اس لئے بیکٹیریا فیج وہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے بیکٹیریا کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس کے اندر جا کے اس کی بائسنٹرٹک مشینری کو یوز کر لے اور اپنے کوپیز بنا لیں بیکٹیریو فیج ہمارے پاس ڈیفرنٹ سائزز اور شیپز میں پریزنٹ ہوتا ہے لیکن اگر اس کا بھی ہم اس کی بیسک فیچرز دیکھیں کہ کون کون سے بیسک کیسے فیچرز ہیں جو ملک کی بیکٹیریو فیج کی سٹرکچر کو بناتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ہے اس کا ہیڈ یا کیپسٹ بھی سے کہا جاتا ہے کور اینڈ ٹیل ہیڈ اور کیپسٹ کیپسٹ تو آپ نے پڑھ لیا کہ کیپسٹ کیا ہوتا ہے پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے جو کہ نیوکلیک ایسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے تو آل فیج کنٹین ہیڈ سٹرکچرز جو پروٹین سے ملک کی بنتا ہے جب پروٹین کے جو یونٹس ہوتے ہیں وہ ایک چین کی فارم میں کمبائن ہوکی ایک لیئر بناتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے کیپسمر کہا جاتا ہے اور یہ کیپسمر کیا بناتا ہے پروٹیکٹیو لیئر بناتا ہے اور اسے کہتے ہیں کیپسٹ نیکسٹ اس کو انسائیڈ دہ ہیڈ یہ جو ہیڈ ہوتا ہے اس کے اندر کیا پروٹیکٹ ہوتا ہے نیوکلیک ایسٹ ڈین اے یا آرین اے اور اسے کہا جاتا ہے کور اس فگر میں آپ کو کلیر لی نظر آ رہے ہیں جو آؤٹسائیڈ کا آئیکوسا ہیڈرل شیپ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے کیپسٹ اس کے اندر ہمارے پاس جو پرپر قدر ہے آپ کو ترینٹ لیک سٹرکچر نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کا جو کور ہے جنیٹک میٹیریل ہے اس کا اس کے بعد جو ہمارے پاس بیکٹیریو فیج ہے اس میں ٹیل بھی پریزنٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کو یہاں پر لیبل کی ہوئی ہے ٹیل جو ہمارے پاس ہے وہ ہالو شیپ ہے سرینڈرل کی شیپ اور اس کے اندر جو ہوتا ہے خالی ہوتا ہے امٹی ہوتا ہے اور اسی کے ترو جنیٹک میٹیل پاس ہوتا ہے بیس پلیٹ کی طرف اور بیس پلیٹ سے پھر وہ کہاں انٹر ہوتا ہے ہوسٹ سل میں اب دیکھتے ہیں تیل جو سب سے لیبل کی طرف passes during infection base plate and tail fibers in the more complex phages like t4 have a base plate and one or more tail fibers attach to the tail these are used for attachment to the bacteria cells figure میں انگر آپ دیں گے تو آپ کو اس میں tail fibers نظر آئیں گے اور اس کے ساتھ اس کا جو سب سے لاسٹ والا بلو قدر کا پورشن ہے یہ ہمارے پاس کہا ہے اس کا base plate ہے اور اسی base plate جسے تھوڑے سے شارپ شارپ سے تین وہ بھی نکلے میں پروجیکشنز میں نکھتی بھی ہے اور اسی base plate کی دروہ یہ کیا ہوتا ہے ہوسٹ سیل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور اوپر head سے tail کی دروہ نیوکلیک ایس سے ٹرانسفر ہو کے ہوسٹ سیل میں انٹر ہو جاتا ہے اور جو tail fibers ہوتا ہے یہ اس کو fix کرتا ہے تاکہ ہوسٹ سیل کے ساتھ یہ ٹائٹلی اٹیچ ہو next is the structure of HIV HIV stands for human immunodeficiency virus HIV ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک ریٹرو وائرس ہے ریٹرو وائرس ان وائرس اس کو کہا چاہتا ہے جن میں RNA as a genetic material present ہوتا ہے مطلب کہ ان میں صرف اور صرف RNA موجود ہوتا ہے ان کی core میں اس میں DNA absent ہوتا ہے the basic features are اس میں بھی سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے core ہے اس کا جو core ہوتا ہے وہ ہمارے پاس core shape ہوتا ہے آپ اسے bullet shape بھی کہہ سکتے ہیں bullet shape میں ہوتا ہے یا core shape میں ہوتا ہے اور ایک core protein سے مل کے بنتا ہے اور اس protein کو کیا کہا جاتا ہے p24 وائرس کا جو core ہے جو HIV ہمارے پاس جو وائرس ہے اس کا core کیا ہوتا ہے اس میں single stranded RNA present ہوتا ہے لیکن single stranded RNA جو ہے اس کے دو molecules میں موجود ہوتا ہے RNA اس میں ہوتا ہے جو کہ single stranded ہوتا ہے لیکن two molecules present ہوتا ہیں تو two کی وجہ سے اسے کیا کچھتا ہے deployed RNA کے علاوہ اس کے اس کے انواد اس میں کیا present ہوتا ہے ہمارے پاس three different type of proteins present ہوتا ہیں جو کہ کس میں help کرتے ہیں ہمارے replication میں help کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس ہے reverse transcriptase integrase and protease these enzymes are required for HIV replication ادھر آپ کو اس میں دکھائی دے گا core b capsid اور جو ہمارے پاس proteins are reverse transcriptase integrase and proteins اس کے بعد اس کے اوپر envelope present ہوتا ہے HIV ہمارے پاس کیا ہے ہم نے پیچھے پڑھا کہ envelope virus ہے تو HIV particles surround themselves with a coat of lipoproteins derived from the host cell membrane ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جو envelope ہوتا ہے وہ lipoproteins سے بنتا ہے lipid or protein سے ملکے بنتا ہے اور یہ lipid or protein کانا سے ڈرائیو ہوتے ہیں host cell کے سرفیس سے cell membrane سرفیس سے ڈرائیو ہوتے ہیں تو جو ہمارے پاس HIV ہے اس میں بھی envelope present ہوتا ہے اور اسی envelope سے projection arise ہوتے ہیں اگر آپ ادھر دیکھیں اس میں آپ کو purple اور براؤن کلر کے projectionز نظر آ رہے ہیں یہ projection اسی envelope سے arise ہوئے ہیں اور ان projection کو کیا کہا جاتا ہے spice projection کا جو ہمارے پاس head ہوتا ہے وہ بنتا ہے glycoproteins مطلب glucose اور protein سے ملکے بنتا ہے اور اسے ہم کہتے ہیں gp120 یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جو purple color کا ہے اس کیلکر میں gp120 docking glycoproteins اور اس spike کا جو base ہوتا ہے وہ بنتا ہے glycoproteins سے gp41 transmembrane glycoproteins اسی envelope کے نیچے ہمارے پاس ایک دوسرا layer present ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے matrix which is made from protein p17 اس میں آپ دیکھتے ہیں جو blue color کے beads ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے matrix اور یہ بنتا ہے p17 ٹھیک ہے protein سے p17 HIV is placed in the subgroup of retroviruses known as lentiviruses other lentiviruses include SIV which causes disease in monkeys vinsa which causes disease in sheep FIV which causes disease in cats CAFE which causes disease in coat اور core کے اندر ہمارے پاس جینز present ہوتے ہیں وارث میں total 9 جینز جینز ہوتے ہیں انہیں 9 جینز میں 3 جو ہوتے ہیں وہ وہ proteins بناتے ہیں جو کہ new wires اس کے structure میں ہمارے لئے ضروری ہوتے ہیں اور وہ 3 proteins کون سے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں sorry وہ 3 جینز جہاں ہمارے پاس ہیں gag, pole and env env اس کے علاوہ جو باقی 6 جینز ہیں وہ ہمارے پاس وہ proteins بناتے ہیں جو کہ کس چیز میں role play کرتے ہیں HIV کی جو capacity ہوتی ہے اس کی جو ability ہوتی ہے جو infection cost کرتے ہیں تو اس کو control کرتے ہیں next ہمارے پاس ہے structure of flu viruses flu virus کو کیا کہتا ہے influence of virus یہ بھی ہمارے پاس ایک retro virus ہے اسی کیا کہ کیونکہ اس میں RNA موجود ہے flu virus میں different shapes or different sizes میں ہوتا ہے spaghetti کی طرح long ہوتا ہے کچھ سائز توڑا سے چھوٹے ہوتے اور کچھ size میں large ہوتے ہیں influenza viruses are the only member of orthomyxovirus family next is genome of the virus اگر flu virus کی genome کو ہم دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے genome of this virus is associated with 5 different viral proteins اس میں ہمارے اس کا جو genome ہے اس میں ہمارے پاس five different type کی proteins present ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ eight pieces ہوتے ہیں RNA کے RNA جو strand ہوتا ہے اس کے eight pieces ہوتے ہیں اور ساتھ میں کیا ہوتا ہے five proteins ہوتے ہیں یہ جو ہر ایک RNA کا strand ہوتا ہے اس میں کیا موجود ہوتا ہے amino acid sequence for one and sometimes two of the viral proteins viral proteins کو بنانے کے لئے جو ہمارے amino acid کی ضرورت پیش آتی ہیں تو وہ eight pieces ہیں RNA کے ہر ایک RNA کے piece پہ ایک پروٹین کیلئے کوڈ پریزنٹ ہوتا ہے amino acid کا یا دو پروٹینز کے لئے اس پہ بھی کیا پریزنٹ ہوتا ہے envelop موجود ہوتا ہے تو genome of the influenza virus is surrounded by a lipid membrane two glycoprotein molecules اور یہ lipid membrane کو ملاتا ہے ہمارے پاس دو glycoprotein molecules ہوتا ہے ایک ہمارے پاس hemogloitinin اور دوسرا ہے neurominidase یہ دو ہمارے پاس انٹیجنز ہے یہ انٹیجنز کیا بناتے ہیں influenza virus کی genome کی اوپر envelop بناتے ہیں two glycoprotein molecules known as hemogloitinin and neurominidase are stuck on to lipid envelop of the virus and both play a crucial role in the infection of the epithelial sense of the upper respiratory tract یہ انٹیجن ہوتے ہیں تو یہ کیا کریں گے respiratory tract میں infection cause کریں گے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہمارے پاس ہمارے پاس مشروب کی شیپ میں ہوتا ہے اور اس سے spike نکلتے ہیں جس طرح کہ ہم نے پیچھے HIV میں دے گا اس کا ہمارے پاس شیپ ہے اس میں آپ کو نیوکلو پروٹین حظر آ رہا ہے جو اس کے سینڈر میں thread like structure یہ آ رہنے ہیں اس کے بعد lipid enveloped پریزنٹ ہے blue color c green color اس میں capsid ہے پھر ہمارے پاس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم this is our third lecture of chapter number 5 acellular life in this lecture we will study about the parasitic nature of viruses virus and the host how do viruses complete their life cycle life cycle of bacteriophage usage of bacteriophage in genetic engineering so first come towards the parasitic nature of viruses سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ viruses کی parasitic nature کیسی ہے viruses are obligate parasites which means they cannot multiply outside outside the living cell viruses ہمارے پاس parasites ہیں لیکن یہ کونسے type کے parasites ہیں obligate parasites obligate parasites means کہ وہ parasites جو کہ اپنا life cycle complete کرنی کے لئے must enter ہوں گے inside the living cell viruses infect all sorts of cells from bacterial cells to human cells viruses جو ہے bacterial cells سے لے کر human cells the almost different type of cells جو ہیں ان میں یہ رہ سکتے ہیں as a parasite means ان میں infection cause کر سکتے ہیں ان کو damage کر سکتے ہیں virus evasion of immune responses اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری باڈی میں immune system present ہوتا ہے جو کہ ہمیں different type of diseases سے بچاتا ہے ہماری باڈی کو protection provide کرتا ہے immune system جو ہمارا ہے وہ ہمیں کیا provide کرتا ہے immunity ہماری باڈی کو defend کرتا ہے against various microorganisms or various diseases لیکن اس کی باوجود بھی virus ہماری باڈی میں infection کیسے cause کر لیتا ہے کیونکہ ہماری باڈی کا immune system ہے لیکن strong ہونے کے باوجود بھی different viral infections ہو جاتے ہیں تو ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے virus successful ہو جاتا ہے ہماری باڈی میں infection cause کرنے میں تو اس میں ہمارے پاس جو سب سے پہلا جو foreign particles enter ہوتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے ہماری باڈی کی جو immune cells ہے جیسے macrophages اور neutrophils وہ ان کو phagocytise کر لیتا ہے phagocytise means کہ phagocytose ہمارے پاس وہ process ہے جس میں سیل کسی بھی چیز کو eat کا لیتا ہے اسے کیا کہتا ہے phagocytose تو جب بھی ہماری باڈی میں کوئی foreign agent enter ہوتا ہے تو macrophages اور neutrophils اسے اپنے باڈی کے اندر phagocytise کر لیتا ہے لیکن کچھ ہمارے پاس ایسے وائرسز ہیں جن کے اوپر جو protein کوٹ پریزنٹ ہوتا ہے وہ macrophages کے ساتھ بائن نہیں کرتا اس کے ساتھ ہی اٹیچ نہیں ہوتا اور اسی وجہ سی وہ کیا ہو جاتے ہیں پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں from phagocytose ٹھیک ہے سیکر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے some viruses cover their cell walls with host proteins so in this way body immune system is enabled to recognize them as foreign body کچھ وارسز ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر ایک انویلپ ہوتی ہے اور وہ انویلپ کس چیز سے بنی ہوتی ہے lipid or proteins or unlipid or proteins سے بنتی ہیں جو کہ derived ہوتے ہیں from the cell surface membrane of host cell means کہ host cell کے اپنے ہی پروٹینز لے کے وائرس جوتا ہے اس سے اپنے انویلپ بنا لیتا ہے پروٹیکٹنگ انویلپ بنا لیتا ہے تو جس کے وجہ سے جو body ہوتی ہے body کے جو cells ہوتا ہیں وہ اسے recognize نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اوپر اسی host cell کے پروٹینز کا ہی لیئر بنا ہوتا ہے اور اس کے وجہ سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے ان کو کہ body جو ہے body کے cells کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کوئی foreign particle ہماری body mentor ہوا ہے انہیں یہی لگتا ہے کہ ہمارے اپنے lipid or proteins کا لیئر ہے تو یہ کوئی body کا ہی part ہے یا body کا کوئی اپنا ہی particle ہے third one is many viruses produce mutants at regular basis and vaccine develop against one mutant becomes ineffective against the new mutant کچھ viruses ایسے ہوتے ہیں جن کے genome میں variations ہوتے ہیں strains ان کا change ہوتے رہتے ہیں اگر ہم ان میں سے ہمارے پر جو first strain آیا ہوتا ہے اور ہم اس کے لئے کوئی vaccine develop کر لیں لیکن جب تک ہم vaccine body میں inject کرتے ہیں تب تک وہ کیا کر لیتا ہے again mutation کر لیتا ہے اس میں new type کے strains produce ہو جاتے ہیں تو جو ایک type کے لئے ہم نے vaccine بنایا تھا type one کے لئے تو وہ vaccine effective ہوگا only against type one لیکن اس میں different type mutants produce ہو جاتے ہیں different type strains ہوتے ہیں تو ان سب کے لئے وہ ایک ہی vaccine کافی نہیں ہوتا اور وہ vaccine جو ہوتا ہے باقی جو new strains produce ہو جاتے ہیں ان کے لئے ineffective ہوتا ہے اسے وجہ سے وہ کیا ہو جاتے ہیں وائرسز بچ جاتے ہیں اور ہمارے body کے انتر disease cause کر لیتے ہیں اور اس طرح کی جو وائرسزیں انفلوینزا وائرس ہے فلو وائرس ہے اگر آپ دیکھیں تو کچھ فلو جو ہوتے within 3 days میں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ 15 days تک چلتے ہیں کچھ 1 week تک چلتے ہیں یہ اس لئے کیونکہ انفلوینزا وائرس continue اس میں کیا ہوتی ہیں mutation ہوتی ہیں اس کے new mutants produce ہوتے ہیں new strains produce ہوتے ہیں ان کے لئے اگر ہم کوئی tablets لیں بھی فلو کے لئے one type of tablet تو وہ صرف specific type of فلو کے وائرس کو ہی ختم کر سکے گا اس کے against کام کر سکے گا اس کا ہمارے پاس HIVP ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک ایسا وائرس ہے جس کے ہمارے پاس large number of strains موجود ہوتے ہیں new strains produce ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کا علاج جو ہمارے لکھا ہوتا ہے challenging ہوتا ہے next ہمارے پاس ہے virus and the host viruses اور host کا کیا relationship ہے virus جو ہے اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی host cell کے اندر جائے لیکن وائرس specific اپنے specific host cell کے اندر ہی جائے گا ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں ہے ایک وائرس ہے وہ کسی بھی type کے host کے سال کے اندر چلا جاتا ہے نہیں وائرس جو ہے وہ specific اس کا اپنا ہی host ہوتا ہے for example bacteriophage ہے تو bacteriophage enter only in bacteria cell ٹھیک ہے viruses are highly specific to their host bacteriophage infects only bacteria tobacco mosaic virus infects only tobacco HIV will enter only blood cells some viruses some viruses even require cells to be in certain stages of life some may prefer actively dividing cells or cells that are younger اس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ وائرس جو ہیں وہ ایک specific host کے اندر ہی جاتے ہیں ہر ایک وائرس جو ہوتا ہے اس کے لئے specific host ہوتا ہے جس طرح انہوں نے بیکٹریophage بیکٹریophage جو ہوتا ہے وہ صرف بیکٹیریا کے اندر ایسا پیراسائٹ رہ سکتا ہے طوبیکم وزیک وائرس جو ہے وہ صرف طوبیکم پلانٹ کے اندر جاتا ہے HIV جو ہوتا ہے وہ ہمارے صرف بلڈ سیلز کے اندر ہی آتا ہے کچھ وائرس ایسے بھی ہیں جن کو کیا ضرورت ہوتی ہے کہ سیل جو ہوتا ہے وہ ایک particular stage میں ہو means نہ وہ بہت زیادہ ینگ ہو اتنا جیسے بلکل newly produced ہوا ہو اور نہ ہی بلکل old age میں ہو بلکل ینگ age ہوتا ہے جس میں سیل زیادہ energetic ہوتا ہے اس age میں ہوتا ہے تو اس time یہ prefer کرتے ہیں کچھ وائرسز کہ وہ اس کے اندر انٹر ہو جائے اور اس سیل کی مشینری کو یوبز کر کے اس سیل کو infect کریں ینگر سیلز اس لئے بھی ان کے لئے زیادہ یہ prefer کریں گے کیونکہ ان کی مشینری بھی ینگ ہو گیا اور وہ اسے جا کا سنگل easily large number of copies یہ بنا سکیں ریپلیکیشن easily کر سکیں گے وائرسز use simple marking process to identify the cells they attack every cell has a unique set of markers that identifies into other cells اب ہم آکھ کے first paragraph میں ہم نے یہ دیکھے کہ وائرسز جو ہے وہ specific ہیں to their host اب وائرس کو کیسے پتہ چلے گا بیکٹیریو فیچ ہوئے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سا سیل بیکٹیریا کا سیل ہے اس کے لئے یہ کیا use کرتے ہیں marking process marking process means کہ ہر ایک سیل کے surface پر ایک specific type of marker present ہوتا ہے اور اسی marker سے وہ کیا ہوتا ہے identify کرتے ہیں کہ یہ کون سا type کا سیل ہے these surface molecules dictate the cells that each virus can recognize and infect the interaction between the virus surface and the cell surface determines whether infection of the host will be successful or not when a virus securely attaches itself to a host cell in a good condition the infection begins جو surface marker present ہوتے ہیں اسی کی through virus جو ہوتا ہے وہ recognize کر سکتا ہے کہ یہ کون سا type کا سیل ہے اور جب ایک وائرس اور cell surface جو connection ہوتا ہے جو interaction ہوتی ہے وہ successful ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہی وہ سیل کیا کر سکتا ہے infection cost کر سکتا ہے اور وہ اس لئے infection cost پھر کر سکتا ہے کیونکہ جب وائرس اور cell membrane کی interaction successful ہو جاتی ہے تو cell membrane میں پور بن جاتا ہے اور اسی پور کی through وائرس اپنا genetic material enter کرتا ہے into the host cell اور پھر وہی genetic material جو ہے وہ host cell کی machinery کو اپنی control میں لے کر اپنی copies بناتا ہے اتنے large number of copies بنا لیتا ہے کہ وائرس سیل جو ہوتا ہے اس کا اپنا control ختم ہو جاتا ہے اور end میں cell rupture ہو جاتا ہے infection cost کر لیتا ہے اب next topic ہے مانے پاس how do viruses complete their life cycle اس میں ہم generally پڑتے ہیں viruses کے life cycle کے بارے میں کہ normally viruses کس طرح کون کون steps کے طرح اپنا life cycle complete کرتا ہے viruses are obligate parasites the production of viruses occurs in the living cells of the host viruses cannot reproduce on their own they must invade the cell take over its machinery to build enzymes and new proteins for reproduction the virus must complete the following five steps وائرس وائرس کے بارے میں ہم نے بار بار یہ بڑھا ہے کہ وائرس کیا ہمارے پاس obligate parasites یہ خود ہی reproduction نہیں کر سکتا اس کو reproduction کے لیے replication کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے host cell چاہیے ہوتا ہے اس کی machinery چاہیے ہوتی ہے تاکہ اس کی machinery کو use کر کے وائرس اپنے ہی enzymes produce کریں اپنے proteins produce کریں اور اس کی طرح پر کیا کریں new viral particles بنیں اس میں first step ہمارے پاس یہاں ہے adsorption اور penetration viruses may be engulfed by the host cell some viruses have surface protein that bind to the receptor on the host cell and stimulate endocytosis other viruses are coated with an envelope that can fuse with the host cell membrane viruses life cycle میں first step ہمارے پاس کیا ہے adsorption or penetration مطلب کہ وائرس کس طرح سے host cell کے اندر جاتا ہے تو first step میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس وائرس کے سرفیس پہ جو proteins present ہوتے ہیں جو کچھ ہم نے دیکھئے تھے spice جو پچھلے لیکچر میں پڑھے تھے spikes ہوتے ہیں وہ spikes کیا کر لیتے ہیں host cell کے سرفیس پہ marker present ہوتا ہے اسی marker کے ساتھ attach ہو جاتے ہیں اسی marker کے ساتھ attach ہونے کے بعد کونسا process endocytosis means endo means inside or cytosis کیا ہوتا ہے movement inside یہ movement کر لیتے ہیں سل کے اندر چلے جاتے ہیں لیکن کچھ ہوتے ہیں ہمارے پاس تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے وہی وائرس جو انویلپ ہوتی ہے ان کا وہ cell membrane کے ساتھ bind کر دیتا ہے اور پھر جب bind ہو جاتا ہے تو cell membrane dissolve ہو جاتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے جو ان کا genetic material وائرس اس کا وہ انٹر ہو جاتا ہے into the cell body second one is uncoating the nucleic acid is released from the capsid into the nucleus or cytoplasm جب انویلپ cell membrane کے ساتھ bind ہو جاتا ہے اس کے بعد next step کیا ہمارے بات کہ nucleic acid release ہو جاتا ہے into the nucleus or cytoplasm of the host cell third step is transcription translation and replication third step میں کیا ہوتا ہے جب nucleic acid enter ہو جاتا ہے into the nucleus or cytoplasm تو پھر وہ کیا کہتا ہے transcription transcription ہمارے پاس کونسے پاس ہوتا ہے جس میں dna convert ہوتا ہے into rna transcription کے بعد ہو جاتا ہے آتا ہے translation and then replication replication rna جتنے بھی وارث جن کے genetic material کیا ہوتا ہے RNA ہوتا ہے ان میں یہ تینوں steps جو ہوتے ہیں یہ cytoplasm میں ہوتے ہیں جبکہ جن وارث میں dna present ہوتا ہے اس میں transcription translation or replication کہاں take place کرتے ہیں in the nucleus transcription translation and replication کے بعد جب ہمارے پاس proteins and enzymes and genetic material وارث تینوں بن جاتے ہیں تو یہ ایک ساتھ اسیمبلی بناتے ہیں اور جب اسیمبلی بنا لیتے ہیں تو ان سے new viral particles بن جاتے ہیں new viral particles اسیمبلی بنتی ہیں اور پھر last step میں کیا کرتے ہیں کہ cell membrane کو rupture کر کے outside the cell membrane outside the cell یہ نکل جاتے ہیں cell burst ہو جاتا ہے اور جتنے بس میں new viral particles بنتے ہیں وہ سارے کے سارے باہر نکل آتے ہیں تو اس طرح سے viruses in the life cycle complete ہو جاتا ہے اب ہمارے پاس ہے life cycle of bacteriophage bacteriophage ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ وائرس ہے جو کہ بیکٹیریا کو ہی infect کر سکتا ہے the virus which lives in bacterium as a parasite is called bacteriophage or phage bacteriophage shows two types of relationship with host bacteriophage دو قسم کے relationship show کرتا ہے دو قسم کے cycle host میں ہوتے ہیں first one ہمارے پاس master slave relationship called lightic cycle second one is host guest relationship called lysogenic cycle first ہمارے پاس lightic cycle lightic word لائٹک ورڈ کا مطلب کیا ہو جاتا ہے rupture مطلب برسٹ کر جاتا ہے لائٹک means rupture اور برسٹ اس سائیکل میں ہمارے پاس جو وائرس اور ہوسٹ سائل کا relationship ہوتا ہے وہ ایک ماسٹر اور سلیو کا ہوتا ہے means ایک جو ان کا ماسٹر ہوتا ہے دوسرا غلام ہوتا ہے means اس میں جو ہمارے پاس وائرس ہوتا ہے وہ وائرونٹ ہوتا ہے ظالم ہوتا ہے اور جو ہوسٹ ہوتا ہے وہ بیچارہ و غلام کی طرح ہوتا ہے وائرس جو بیکٹیریو فیج ہے وہ اپنے تیل کے تروں ہوسٹ سل ممبرین کے ساتھ اٹیش ہو جاتا ہے on the specific point called receptor site means جو ہمارے پاس بیکٹیریا ہوتا ہے بیکٹیریا کے سل ممبرین پر specific جگہ ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے receptor site بیکٹیریو فیج اپنے تیل کے تروں receptor site کے ساتھ اٹیش ہو جاتا ہے the phage contain an enzyme called lysozyme بیکٹیریا فیج میں specific type کی enzymes ہوتے ہیں جنہیں ہم lysozyme کہتے ہیں اور ان lysozyme کا function یہ ہوتا ہے کہ after the attachment it degenerates the cell membrane جو cell membrane ہوتا ہے اسے دائجسٹ کر لیتا ہے یا دیجنریٹ کرتا ہے جب cell membrane بیکٹیریا کو جو cell membrane ہیں جب وہ digest ہو جاتا ہے تو means اس میں opening آ جاتی ہے ان کے لئے راستہ کل جاتا ہے پھر next ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جب بیکٹیریا کا cell wall open ہو گیا تو بیکٹیریا فیج کا جو جنیٹک material ہے وہ تھیل کے through اپنے head سے move کر کے cell کے اندر آتا ہے through the opening producing produced in the cell membrane by lysozyme اب جب ایک دفعہ جنیٹک materials cell کے اندر چلا گیا تو یہ کیا کر لیتا ہے اس کی بائیو سنتیٹک مشیدری ہوتی ہیں پیکٹیریا سل کی اس میں اپنا قبضے جمع لیتا ہے جس طرح ایک ماسٹر ہوتا ہے ہر چیز پہ اس کا قبضہ ہوتا ہے اسی طرح سے بیکٹیریو فیج بیکٹیریا کی سل کی جو بائیو سنتیٹک مشیدری ہے اس پہ اپنا قبضے جمع کے اسے take over کرتا ہے اور اسی use کرتا ہے for its own replication the phage multiplies and increase its number دیکھیں ہمارے پاس ہمارے پاس یہ کیا ہے attachment ہمارے پاس جو بیکٹیریا سل ہے اور آپ کو یہ دوسرے اوپر نظر آ رہا ہے اس کی اوپر بیکٹیریو فیج بیکٹیریو فیج first step میں attach ہو جاتا ہے the cell membrane of bacteria step 2 میں کیا کرتا ہے lysozyme enzyme جو ہوتا ہے وہ بیکٹیریا کے سل membrane کو ڈائجسٹ کر کے اس میں opening produce کرتا ہے آپ کو جو ریٹ کھدر کے اس میں second step میں نظر آ رہا ہے جو جنیٹک مٹیریل تا بیکٹیریو فیج کا وہ enter ہو گیا third step میں کیا ہو جاتا ہے transcription ہو جاتا ہے ڈین اے کنورڈ ہو جاتا ہے into RNA اس کے بعد جب اس کی بائیو سنتیٹک مشینری کو کنٹرول کر کے کیا کرتا ہے اپنی large number of copies بناتا ہے replication of phage dna and synthesis of proteins different proteins بنا لیتا ہے the help of enzymes ڈین اے بناتا ہے اپنے replicate کرتا ہے اس کے بعد کیا بن جاتے ہیں اس کی اسیمبلی step number 5 میں اسیمبلی بننے کے بعد ان کی new بیکٹیریو فیج پارٹیکلز بن جاتے ہیں اور جب بیکٹیریو فیج پارٹیکلز large number میں بن جاتے ہیں اس سل کے سائٹوکلازم کے اندر تو وہ سل ممبرین پہ پریشر اپلائے کرتا ہے اور جب اس پر پریشر اپلائے کرتا ہے تو سل ممبرین برسٹ کرتا ہے پڑ جاتا ہے اور نیو بیکٹیریو فیج کی جو پارٹیکلز ہیں وہ outside the cell آ جاتے ہیں سل سے باہر نکال آتے ہیں the daughter phages exert pressure on the cell wall of bacterium thus the bacterial cell ruptures and release the daughter phage which are now ready to attack new bacteria and start their cycle again the type of cell cycle in which bacterium cell burst is called lidic cycle of the phage اس پوری سائیکل میں گراب دے گئے تو اند میں کیا ہو جاتا ہے بیکٹیریا سیل ربچر ہو جاتا ہے damage ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو اس ٹائپ کی relationship کو اس ٹائپ کی سائیکل کو جس میں بیکٹیریا سیل جوتا ہے یا ہوسٹ سیل جو ہے وہ برسٹ کر جاتا ہے ربچر کر جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں lidic cycle second one جو ہمارے پاس ہے وہ ہے lysogenic cycle lysogenic cycle جو ہوتا ہے اس میں master اور sleep جیسا relationship نہیں ہوتا بلکہ اس میں host اور guest کا relationship ہوتا ہے جس طرح host guest ہوتے ہیں اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آتے تو آپ ان کے ساتھ کس طرح کا relationship ہوتا ہے اسی طرح سے lysogenic cycle میں بیکٹیریا فیج اور بیکٹیریا سیل کا ہوتا ہے in this cycle the phage does not kill or destroy the bacterium اس میں بیکٹیریا فیج ہوتا ہے بیکٹیریا کی سل کو ڈسٹرائی نہیں کرتا اسے برسٹ نہیں کرتا اور نہ ہی اسے رپچر کرتا ہے both the phage and bacterium live and multiply in a peaceful coexistence دونوں جوتے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن ایک peaceful ماحول میں peace کے ساتھ امن کے ساتھ رہتے ہیں اس میں بھی یہ ہوتا ہے سب سے پہلے کیا ہو جاتا ہے وائرل بیکٹیریا فیج جو ہوتا ہے وہ attach ہو جاتا ہے with bacterial cell جس طرح کی lightic cycle first step was up attachment کے بعد same way process ہوتا ہے کہ lysozyme enzyme جو ہوتا ہے وہ بیکٹیریا سیل کی cell membrane کو digest کر کے اس کے لئے opening produce کرتے ہیں opening produce کرنے کے بعد بیکٹیریا فیج اپنے genetic material اندر کی طرف اندر لے جاتا ہے بیکٹیریا سیل کے اندر اور بیکٹیریا سیل کے اندر جانے کے بعد جو وائرل لینے ہیں وہ کیا replication ڈائریک سٹارٹ نہیں کرتا جتنے بھی enzymes یا جو proteins ہوتے ہیں جو کہ وائرل ڈینے کے replication کو سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹائم وائرل ڈینے جو ہوتا ہے وہ ان enzymes کو turn off کر لیتے ہیں اسے بند کر دیتا ہے instead of taking over the biosynthetic machinery of the host it become associated and mixed up with the bacterial chromosome in a friendly atmosphere لائٹک سائیکل میں ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی بیکٹیریو فیج اپنے جینیٹک مٹیریل انٹر کرتا ہے انسائیڈ بیکٹیریل سیل تو وہ کیا کرتا ہے بیکٹیریل سیل کی مشینری کو اپنے قبضے میں کر کے اپنے کابیز بنانے شروع کر دیتا ہے لیکن لائسوجینک سائیکل میں ایسا نہیں ہوتا جیسے ہی وائرل ڈینے انٹر ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتا ہے انسٹیڈ آف ٹیکنی مطبعہ سنترک مشینری کو لینے کی بجائے وہ بیکٹیریل سیل کے جو ڈینے ہوتا ہے اس کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے ایک فرینلی انوائرمنٹ میں اس کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے اور جب بھی بیکٹیریل ریپروڈکشن کرتا ہے یا ریپلیکیشن کرتا ہے تو اس کے ساتھ فیج کا جو ڈینے ہیں وہ بھی کیا ہو جاتا ہے ریپلیکیٹ کرتا ہے کیونکہ دونوں آپس میں مکس ہوئے جو ڈینے ہیں اور بیکٹیریل فیج کا جو ڈینے ہیں یہ دونوں آپس میں مکس ہوئے ہوتے ہیں تو جب بھی بیکٹیریل ریپلیکیشن کرتا ہے تو اس کے ساتھ بیکٹیریل فیج کی جنیٹک مٹینے کی ریپلیکیشن بھی خود با خود ہوتی جاتی ہے اور اس طرح سے جو بیکٹیریل فیج کا نمبر ہیں وہ انکریز ہوتا جاتا ہے اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بیکٹیریل سیل کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا this relationship is called guest host relation this type of cycle is called lysogenic cycle sometimes the phage reactivated and reproduced like lytic phase lysogenic cycle میکرہی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ phage ہوتا ہے وہ واپس جو اس کا viral in nature ہوتا ہے اس میں ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور پھر lytic cycle start کر دیتا ہے ادھر آپ دیکھیں lysogenic cycle میں ہمارے پاس first step ہے بیکٹیریل فیج attached ہوا ہے with the cell membrane of host bacteria cell attachment کی بات کیا ہوتا ہے جو اس کا membrane ہوتا ہے اس میں opening create کر لیتا ہے with the help of enzymes second ہمارے پاس کیا ہے penetration penetration of the viral DNA viral DNA enter ہو جاتا ہے inside the host cell اور پھر third میں وہ کیا کرتا ہے کہ host DNA کے ساتھ ہی integrate ہو جاتا ہے mix ہو جاتا ہے third step میں sorry fourth step میں maturation ہوتی ہے اور fifth میں پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے lysis ہو جاتی ہے لیکن وہ اس time ہوتی ہے جب دوبارہ سے جو بیکٹیریو فیج ہیں وہ reactivate ہوتا ہے into the lighting cycle uses usage of bacteria phage in genetic engineering بیکٹیریو فیج کو ہم genetic engineering میں کیسے use کر سکتے ہیں genetic engineering ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں ہم genes کو مختلف اس کے ساتھ مختلف techniques apply کر کے ہم اسے humans کی welfare کے لئے use کر سکتے ہیں genetic engineering can produce cells that contain recombinant DNA and are capable of producing new and different proteins recombinant DNA ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس more than two types of DNA مطلب ہم جب ایک سے زیادہ type کی genes اور DNA کو mix کر لیتے ہیں تو اسی کیا کہتا ہے recombinant DNA تو genetic engineering میں ہم ایسے cells produce کر سکتے ہیں جن میں ہمارے پاس two types کے DNA present ہوتی ہیں اور اس پھر ہم کیا کہتے ہیں recombinant DNA and are capable of producing new and different proteins bacteriophage known as lambda is used as vector for carrying foreign DNA inside the cell the recombinant DNA may begin replication and new phages are formed containing gene of interest the bacterial cellular machine synthesizes the vector system but the bacterium is destroyed when the phages are released to transfer DNA fragment from a test tube مطلب ایک ٹیسٹ ٹیوب میں ہمارے پاس کسی بھی قسم کر ڈی این اے فرائگمنٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈی این اے فرائگمنٹ انٹر ہو انٹر لیونگ سیل تو اس لیونگ سیل کے اندر ہم پہ ڈی این اے کو کیسے انٹر کرتے ہیں with the help of bacteriophage ڈی این اے تو اس طرح سے ہم اس کو کیسے یوز کرتے ہیں as the form of vector ویکٹر کی طرح ہم بیکٹریو فیج کے جو ڈی این اے اسے ہم یوز کر سکتے ہیں اور اسے کی طرح ہم ڈی این اے کے کسی بھی فرائگمنٹ کو ٹیسٹ ٹیوب سے اٹھا کے کسی بھی لیونگ سیل میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم this is our lecture 4 of chapter number 5 A Cellular Life in this lecture we will study about AIDS and HIV infection life cycle of human immuro deficiency virus symptoms of HIV opportunistic invasions treatment for AIDS some other viral diseases prions and viraids تو سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں about AIDS and HIV infection AIDS extends for acquired immuno deficiency syndrome اس میں جو AIDS کا جو پورا گھر ہم دیکھ لیں acquired immuno deficiency syndrome immuno deficiency means جب ہماری immunity جو ہوتی ہے وہ ہمارے باڈی میں کیا ہو جاتی ہے deficient ہو جاتی ہے اس کے لئے ہم کہتے ہیں immuno deficiency syndrome single disease کو نہیں کہتے جب group of diseases ہو جاتی ہیں ایک ساتھ چوٹے چوٹے ڈیزیز ہوتی ہیں لیکن وہ ایک ہی باڈی میں at a time ہو جاتی ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں syndrome تو AIDS ہمارے پاس کوئی ایک ڈیزیز نہیں ہے یہ ہمارے پاس group of diseases small infections ہوتی ہے کچھ bacteria کی کچھ viruses کی جب یہ سارے کمبائن ہو جاتے ہیں اور یہ اس ٹائم ہو سکتے ہیں ہمارے باڈی میں جب ہمارے باڈی کی immunity جو ہوتی ہیں وہ weak ہو جاتی ہیں بہت زیادہ weak ہو جاتی ہیں اور ہمارے باڈی کیا ہوتی ہیں immune deficient AIDS ہمارے پاس ایک serious condition ہوتی ہے اس میں body immune system جب اتنا weak ہو جاتا ہے کہ وہ diseases سے fight نہیں کر سکتا body کو protect نہیں کر سکتا against different diseases immune system ہمارا normally بنتا ہے from cells organs and proteins cells organs and proteins combine ہو کے ہمارے باڈی کا immune system بناتا ہے اور یہ immune system پھر ہمارے باڈی کو defend کرتا ہے against harmful microorganisms and diseases جو ہمارے باڈی کی immune system ہے ان میں سے جو ہمارے important immune cells ہیں وہ کونسے ہیں lymphocytes lymphocytes are one of the main types of immune cells that make up the immune system اب پھر ہم نے پڑا ہے کہ immune system جو ہوتے ہیں وہ cells organs اور proteins ہی بنتا ہے so immune system میں جو جو سب سے important cells ہیں جو کی immunity میں important role play وہ ہمارے پاس lymphocytes اب lymphocytes ہمارے پاس two main types first ہمارے پاس B cells اور second ہمارے پاس T cells اس کو ہم B lymphocytes اور T lymphocytes بھی کہتے ہیں T lymphocytes کی دوسرا word بھی ہوتا ہے وہ ہمارے پاس CT4 cells اور CT4 lymphocytes B cells کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے باڈی میں کوئی فارن پارٹیکل انٹر ہوتا ہے تو اس کے against antibodies کو produce کرتا ہے جبکہ جو T lymphocytes ہوتے ہیں وہ antibodies پروڈیوس نہیں کرتے ہیں بلکہ ڈائریکٹلی کل کرتے ہیں اس antigen کو یا اس فارن پارٹیکل کو یا کسی بھی pathogen کو جو کہ ہمارے باڈی میں انٹر ہوتا ہے from outside the world T cells بھی دیکھ لے تھے آپ ادھر types of lymphocytes اس میں first one ہمارے پاس blue T lymphocytes pink B lymphocytes green natural killer lymphocytes Nk lymphocytes means natural killer lymphocytes T cells جو ایک کسی بھی پیتیجر انٹر ہوتا ہے تو اسے kill کر دیتے ہیں B lymphocytes پروڈیوس کرتے ہیں ہمارے antibodies پروڈیوس کرتے ہیں Nk ہمارے پاس cytotoxic cells ہوتے ہیں اور یہ کس کی against cytotoxic show کرتے ہیں against cancer cells and virus infected cells T lymphocytes کی پھر فردر ہمارے پاس دو types ایک ہمارے پاس helper T cells اور دوسرا killer T cells T cells directly kill کرتے ہیں پیتیجن کو تو اس کے لئے one type کی cells present نہیں ہوتے two types کی cells جو ایک mechanism کی طرف کسی antigen کو destroy کر دیتے ہیں اسے ختم کر دیتے ہیں ان میں جو first ہے helper T cells helper کی نیم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ help کرتا ہے T cells کی antigen یا pathogen کو ختم کرنے میں تو helper T cells جو ہوتے ہیں یہ kill نہیں کرتے اور پیتیجن کو جیسے ہمارے باڈی میں کسی قسم کا foreign particle enter ہوتا ہے helper T cells ان کو identify کر دیتا ہے جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ باڈی میں کوئی خطرے کی گھٹی بنچ گئی ہے تو ان اس ٹائم helper T cells killer T cells کو activate کرتے ہیں اور جیسے ہی T cells killer T cells activate ہو جاتا ہیں تو وہ antigen کو kill کر دیتے ہیں اسے destroy کر دیتے ہیں لیکن جب ہمارے باڈی میں HIV enter ہوتا ہے human immunodeficiency virus HIV وارس بہت strong ہوتا ہے یہ اکثر ہمارے جو T cells ہیں اس سے خود کو چپا لیتا ہے یا اس کے ساتھ fight کر کے اسے مقابلہ کرتا ہے اسے بھی کر کے خود جی جاتا ہے اور ہمارے باڈی میں infection cause کر لیتا ہے when HIV entered into the body this virus is too strong for the helper T cells and killer T cells the virus then invades these cells start to reproduce itself and infect healthy cells gradually over many years or even decades the T cells become progressively destroyed or inactivated HIV ہمارے باڈی میں infection cause کر لیتا ہے اپنی copies بناتا ہے ریپنیکیشن کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں جو T cells ہوتی ہیں اس کو ختم کرتا ہے اسے weak کرتا رہتا ہے کہ وہ اتنی weak ہو جاتے ہیں time کے ساتھ تقریباً یہ process کوئی fast نہیں ہوتا کہ 1 hour میں یا 1 week میں یا 1 year میں ہو جاتا ہے یہ almost 10 years 8 to 10 years کا time لیتا ہے یا 12 years کا time لیتا ہے کہ اس time میں ہمارے باڈی کی جو HIV اسے kill نہیں کر سکتے اسے ختم نہیں کر سکتے اور پھر after 10 years وہ اتنی weak ہو جاتے ہیں کہ وہ جو normal infections ہمارے باڈی میں ہوتے ہیں جو daily basis پہ ہوتے ہیں ان سے بھی ہمارے باڈی کو defend نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے ہمارے باڈی میں multiple diseases ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں ads cause ہو جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں about life cycle of HIV HIV کس طرح سے ایک living cell کے اندر replication کرتا ہے اس کے لئے different steps سے follow کرتا ہے سب سے پہلے کیا کرے گا binding and fusion پہلا process ہی ہوتا ہے کہ HIV host cell کے ساتھ attach ہو جاتا ہے host cell کے ساتھ attach ہونے کے لئے اسی کیا اچھا ہی ہوتا ہے جس کے special proteins present ہوتے ہیں host cell کے surface پہ special marker present ہوتا ہے اور وہ کونسا مارک ہوتا ہے CD4 CD4 کا جو مارک ہوتا ہے host cell کے surface پہ present ہوتا ہے HIV جا کے CD4 کے ساتھ attach ہو کے اس کے ساتھ fuse ہو جاتا ہے اور پھر اس کا envelope ہوتا ہے وہ breakdown ہو جاتا ہے اور cell membrane کو rupture کر کے اس کے اندر اپنا genome enter کر دیتا ہے binding اور fusion کی بات کیا آتا ہے next ہمارے پاس ہے reverse transcription reverse transcription میں کیا کرتے ہیں hiv enzyme جو nucleic acid جو کہ RNA کے فارم میں RNA کو convert کر دیتا ہے ڈین اے میں transcription میں کیا ہوتا ہے ہم ڈین اے کو convert کرتے ہیں ڈین اے میں لیکن یہ reverse transcription ہے اس میں کیا ہوگا hiv enzyme reverse transcriptase converts the viral RNA into ڈین اے reverse transcription ہے تو اس میں کیا ہوگا RNA convert ہوگا into ڈین اے with the help of enzyme reverse transcriptase جب RNA convert ہو جاتا ہے ڈین اے میں اس کے بات ہوتا ہے integration integration میں کیا ہوتا ہے کہ جو وائرل وائرس کا ڈین اے بن گیا وہ کہاں transfer ہو جاتا ہے into the cell nucleus جب وہ nucleus میں enter ہو جاتا ہے وہ combine ہو جاتا ہے with the human DNA by the enzyme HIV enzyme integrase 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 enzyme through host cell DNA کے ساتھ mix ہو جاتا ہے once integrated the hiv DNA is known as pro-virus جب viral DNA اور host DNA integrate کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ڈین اے بن جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے pro-virus integration کے بعد یہ ہوتا ہے transcription and translation inside the human cells DNA is first converted into messenger RNA یہ DNA پھر convert ہوگا messenger RNA میں یہاں آپ کو یہ پورا process دکھا رہے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں first ہمارے پاس کیا ہے binding binding کیا قطع ہے cd4 cells جو آپ گرین کلر میں نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ HIV جو ہے وہ bind کر دیتا ہے جو آپ کو second step میں دکھائی دے رہے ہیں bind کرنے کے بعد اس کو rupture کر کے اپنے envelope کو بھی breakdown کر کے step number 2 میں اگر آپ دے گئے تو اس نے جینوم ہوتا ہے وہ cell کے اندر release کر دیتا ہے cell کے cytoplasm کے اندر سے release کر دیتا ہے third step میں کیا ہے ہمارے پاس reverse transcription ریورس ٹرانسکریپشن میں کیا ہوتا ہے RNA convert ہو جاتا ہے into dna fourth میں کیا ہوتا ہے یہ ہی جو ڈینے ہوتا ہے یہ انٹر ہو جاتا ہے into the nucleus جب یہ nucleus میں چلا گیا fifth step میں آپ دیں گے fifth میں آپ کو integration دکھائی دے جائے integration میں کیا ہوتا ہے کہ یہ host cell کی ڈینے کے ساتھ viral ڈینے مکس کر دیتا ہے جب یہ دونوں مکس ہو جاتے ہیں تو اس ٹیم سے کیا کہتے ہیں پرو وائرس اب یہی پرو وائرس step number six میں اگر آپ دے گے transcription میں first convert ہوگا into messenger RNA messenger RNA میں convert ہونے کے بعد یہ nucleus سے واپس نکل جائے گا اور translate ہو جائے گا into viral RNA اور viral proteins میں جو آپ کو step number seven میں دکھائی دے رہا ہے یہ RNA اور proteins میں اس لئے ہوتا ہے کیونکہ وائرس ہمارے پاس RNA اور proteins ہی بنتا ہیں RNA اس کا genetic material ہوتا ہے اور proteins سے اس کا outer capsid بنتا ہے اس کا code بنتا ہے تو اس لئے جو messenger RNA تھے وہ translate ہو جاتا ہے into RNA اور viral proteins اور یہیں RNA اور viral proteins پھر combine ہوگے assembly بناتے ہیں جو آپ کو step number eight میں دکھائی دے رہا ہے assembly بنانے کے بعد یہ کیا کرتا ہے ان کا material برا ہو جاتا ہے اور پھر یہ ایک new HIV particle بنا کے سلک سے باہر کی طرف نکل جاتے ہیں mature ہو جاتے ہیں maturation کے بعد یہ again cycle کو continue کرتا ہے اسیمبلی میں دیکھیں امنگ the strands of messenger RNA produced by the cell are complete copies of HIV genetic material these gather together with newly made HIV proteins and enzymes to form new viral particles اسیمبلی کے بعد پھر یہ بد آف کر کے سل سے release ہو جاتے ہیں outside the HIV particles are then released اور بد from the cell the enzyme protease plays a vital role at this stage of HIV life cycle by chopping up long strands of protein which are used to construct mature viral codes a protease enzyme جو ہے وہ کیا کرتا ہے اس time protein کی جو long strands بنے ہوتے ہیں اس کو cut کر دیتا ہے small pieces میں تاکہ وہ کیا کر سکے viral code کو بنانے میں اسے آسانی ہو اس کے لئے helpful ہو the newly matured HIV particles are ready to infect another cell and begin replication process all over again اب ہم بڑھتے ہیں symptoms of HIV اگر کسی human کو AIDS کا ڈیزیز ہو یا اسے HIV infection ہو تو اس کے body کون کون سے symptoms show ہری گی نارمالی جوتا ہے اس کو ہم نے 3 stages میں divide کیا ہے first one is asymptomatic carrier second one is AIDS related complex and third full blown AIDS asymptomatic a alphabet this is used for not symptomatic means symptom to means اس میں symptoms نہیں شہد asymptomatic carrier ایک ایسا carrier جو کہ symptoms شہد نہیں کرتا symptoms چھوٹے موٹے symptoms اس کے ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس اس کا fever ہو گیا ہے بخار کف کانسی ہو جاتے ہیں edges آ جاتے ہیں body پہ swollen lymph nodes itchy rashes یہ symptoms ہوتے ہیں عرصے کے لئے ہوتے ہیں پھر یہ کیا ہوتے ہیں time کے ساتھ disappear ہو جاتے ہیں پھر تقریبا nine to ten months body میں کسی بھی type کا symptoms shown نہیں ہوتا اس لئے اس سے کیا کہا جاتا ہے asymptomatic چھوٹے موٹے جو ہوتے fever کف اس سے کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ normal daily life diseases ہے اس وجہ سے کسی کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کی اتنا سویر infection ہوگا body میں HIV کی infection ہوگا یا ڈز ہوگا اور پہ time کے ساتھ یہ خود ختم بھی ہو جاتے ہیں after for almost nine to ten months ہمارے body میں کسی بھی قسم کا symptoms shown نہیں ہوتا second one is ڈز related complex the most common symptom of ڈز related complex are swollen lymph nodes in the neck armpit or groin region that persists for month other symptoms include night sweats persistent cough persistent diarrhea loss of memory inability to think clearly loss of judgment and depression بس یہ چھوٹے چھوٹیں ان کے وہ ہوتی ہیں as such کوئی severe infection اس میں cause نہیں ہوتا جسے ہم clearly identify کر سکیں کہ body HIV infection ہے اور یہ start میں نہیں ہوتا مطلب اگر آپ کو seven eight years آپ کے body میں as such کوئی severe infection یا کوئی severe symptoms شو نہیں ہوتے almost one decade یا ten years کے بعد جب بہت ہی ہیں آپ کی body میں یہ grow کر جاتا ہے تقریباً آپ کی body کو completely control میں لے رہتا ہے fully blown ہوتا ہے آپ کی body میں اس time پھر کیا ہوتا ہے body میں weakness ہو جاتی ہیں disease آپ کو بہت جاتا ہو جاتی ہیں تو تب اگر کسی وجہ سے بندہ test کر لے جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ HIV کی infection ہے full blown AIDS in this last stage there is a severe weight loss and weakness due to persistent diarrhea اور یہ تقریباً ten years کے بعد ہی ہوتا ہے next topic ہمارے پاس ہے opportunistic invasions word opportunistic سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے opportunity جب آپ کو موقع ملتا ہے کوئی opportunity ملتی ہے تو opportunistic invasions ایسے diseases ہیں ایسے infections ہیں جو کہ normally ہمارے body اگر immune systems ٹھیک ٹاک ہیں تو یہ ہمارے body میں نہیں آ سکتے ہمارے body میں diseases cause نہیں کر سکتے لیکن جیسے ان کو opportunity ملتی ہے ہمارے body کا immune system weak ہوتا ہے تو یہ opportunity سے فائدہ لے کے اسے avail کرتے ہیں اور ہمارے body میں different type infections آ جاتی ہیں ایٹس کے ساتھ جو ایٹس اپنے opportunity کی طور پر لیتے ہیں جو اس کے ساتھ ہمارے body میں جو different diseases ہوتی ہیں ان میں سے کچھ ہمارے پاس ہے pulmonary tuberculosis pulmonary tuberculosis کیا ہوتے ہیں ہمارے جو lungs ہوتے ہیں pulmonary word کیا ہے lungs کے لئے tuberculosis ڈی بی کے لئے ہمارے lungs میں اگر ڈی بی ہوتا ہے tuberculosis جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں pulmonary tuberculosis اور یہ ہمارے پاس ایک opportunistic invasion ہے اس کو جب موقع میں ایزا ہے immune system ڈی ایک ہو گیا تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمارے body کے اندر infection cause ہو جاتی ہیں second one is candidiasis of the esophagus trachea bronchi اور lungs ڈی ایک فنگل infection ہے اور یہ فنجائے کی وجہ سے ہوتا ہے کون سے فنجائے candida فنجائے ہے یہ ایک فنجائے ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو respiratory tract ہے اس میں infection cause ہو جاتی ہے toxoplasmosis of brain severe bacterial infection recurrent pneumonia recurrent pneumonia means بار 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 آپ کو pneumonia آتا ہے vision loss نظر بھی اپی کمزور ہو جاتی ہے nerve damage brain impairment loss of coordination behavioral changes جب nerve damage ہو جاتی ہے تو ساری سے بات ہیں جو brain ہے وہ properly function نہیں perform کر سکے گا آپ کی body balance خراب ہو جائے گا جس کے وجہ سے behavior بھی ڈیفرنٹ ہوگا اور پھر اس ٹائم میں جب behavior ڈیفرنٹ ہوتا ہے body imbalance ہوتی ہے پھر وہ پاگل کی طرح لگتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ڈیٹس کے لئے کوئی علاج بھی ہے یا نہیں treatment for ڈیٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹس کے لئے کوئی as such proper treatment نہیں ہے نہ اسے لئے کوئی vaccine بھی تک بنی ہے لیکن پھر بھی کچھ medicines ہیں جو کی use کی جاتے ہیں تاکہ اس کی جو effectiveness سے اس کو تھوڑا سا کم کیا جائیں اس کی intensity کوئی severity کو تھوڑا سا کم کیا جائیں اور ان medicines کو کیا کہتے ہیں anti retro viral medications یا anti HIV یہ کوئی ایک medicine نہیں ہے مال پاس زیادہ medicines جو کی use ہوتے ہیں in stages پہ different types کی infections کے لئے اور ان کو صرف اس لئے use کیا جاتا کہ اس کو سلو ڈاؤن کرسکے اس process کو یا وائرز کو سپریس کرسکے completely یہ کیور نہیں کرتا اگر اگر any medications کو anti retro viral medications یا anti HIV جو medicines یا ان کو اگر ہم combination میں use کریں گروپ میں use کریں تو highly active anti retro viral therapy اور prevention of AIDS and HIV infection treatment اس کا ہے نہیں لیکن اس کے prevention کیا ہے کہ ہم کیسے اس سے خود کو بچا سکتے ہیں پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے body میں cause کیا ہوتی ہے transmit کیسے ہوتی ہے تو اس کے three main roots ہیں تین طریقوں سے ہمارے body میں transmit ہوتی ہیں first ہمارے پاس کیا ہوتا ہے transfer of body secretion through sexual contact sexual contact کی تو body secretions جب transfer ہوتی ہے تو اس type اگر ایک بندے کو adds ہیں تو وہ اپنے body secretions کی تو دوسرے بندے میں بھی adds cause کر سکتا ہے second one is sharing of contaminated syringes اور needles اگر ہم کوئی ایسے syringes یا needles use کر لیں جس کے ساتھ adds کے patient کا blood ہو یا کوئی بھی body fluid attach ہوتا ہے یا touch ہوتا ہوتا ہے اور وہ اسی syringes کو needle کو ہم کسی دوسرے patient کے لئے دوسرے human کے لئے use کرتے ہیں organism کے لئے تو اس میں بھی وہی fluid یا blood ہے یا کسی بھی قسم کا fluid ہے اس کے body میں enter ہو کے adds cause کر سکتا ہے third one is during pregnancy from mother to fetus اب یہ 3 ایسے roots ہیں جس کی ہمارے body اندر infection cause کرتا ہے ہمارے body میں transmit ہوتا ہے اب اگر اس سے prevention کو دے گے prevention کو اگر ہم لے تو first one ہمارے پاس جو ہے body secretions through sexual contact تو ہم ایسے illegal activities سے بچنا چاہئے جس میں اس کے chances زیادہ ہو second جو ہمارے پاس ہے sharing of contaminated syringes جو ہمارے پاس جاتا ہے hepatitis hepatitis normal ہمارے پاس 3 main types کے ہیں اس کے اور بھی types ہیں لیکن 3 جو ہوتے یہ بہت common ہیں main types first one is hepatitis a virus second is hepatitis b virus third one is hepatitis c virus اس کے علاوہ ہمارے پاس hepatitis d ڈی وائرس بھی ہے hepatitis a virus جو ہیں یہ کس وجہ سے ہوتا ہے disease cause کرتا ہے hepatitis a cause کرتا ہے اور یہ زیادہ تر common ہوتا ہے children's میں کیونکہ یہ schools میں present ہوتا ہے بچوں کی feces میں present ہوتا ہے اس وجہ سے یہ بچوں میں زیادہ common ہوتا ہے کیونکہ بچوں زیادہ care نہیں کر سکتے especially جو under developed areas ہوتے ہیں وہاں پر proper sanitation system نہیں ہوتا جو ہوتے ہیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر contact میں آتے ہیں easily کیونکہ under developed areas ہوتی ہیں وہاں پر sanitation کا جو system ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر چانسیں زیادہ ہوتے ہیں کہ بچوں میں hepatitis a cause ہو یہ آپ کو figure میں نظر آ رہا ہے hepatitis a virus hepatitis a virus is present in students it can be a mild infection and can cause illness up to six months it does not cause chronic liver disease hepatitis a وارد ہمارے پاس normal infection ہوتی ہے زیادہ فیٹنلی زیادہ severe infection نہیں ہوتی اور six months اس کی infection کا time ہوتا ہے اس کے بعد یہ time کے ساتھ خود ہی ٹیک ہو جاتی ہے second ہمارے پاس ہے hepatitis b hepatitis b hepatitis b وارس کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو serum hepatitis b کہتے ہیں کیونکہ serum جو وارڈ fluid کیلئے اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ body fluids کی طرح ہی transmit ہوتا ہے جیسے کہ blood ہو گیا ہمارے پاس saliva tear اس کی طرح transfer ہوتا ہے اس کی طرح یہ spread ہوتا ہے اس لئے اس کو serum hepatitis b کہتے ہیں اور یہ as compared to hepatitis a virus hepatitis b جو ہمارے پاس ہیں یہ زیادہ severe ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس کی وجہ سے liver cancer بھی ہو جاتا ہے third one is hepatitis c the hepatitis c virus is spread by direct contact with an infected person's blood اگر hepatitis c کے patient کے ساتھ کے blood کے ساتھ directly contact میں آجائیں تو پھر کیا ہوتا ہے disease جو ہوتا ہے transmit ہوتا ہے hepatitis c virus can lead to chronic liver diseases and is leading leading reason for liver transplant یہ بھی severe condition ہوتی ہیں fatal condition ہوتی ہیں ان میں صرف hepatitis a mild hepatitis b ہوتا ہے جب ہم یوز کرتے ہیں unsterilized needles syringes یا اس طرح کی کوئی بھی جس سے آپ ناک میں یا کان میں آپ اس کو پرس کرتے ہیں مطلب اس میں آپ سراخ کرتے ہیں کانوں میں یا اس ناک میں تو اس کے لئے اگر آپ unsterilized tool یوز کریں تب بھی آپ کو یہ ڈیسیز ہو سکتی ہیں اور یہ تینوں تینوں ٹائپ کی یا جتنے اس کے لئے اور بھی جو hepatitis d ہے اس طرح جتنے بھی hepatitis یہ سارے کس کی طرح ہم ڈائیگنوز کر سکتے ہیں blood test کی طرح ہی ہم بتا چلتا ہے کہ کس طرح کی hepatitis ہمارے باڈی میں موجود ہے prevention کو دیکھتے ہیں to prevent viral hepatitis we should follow good hygiene use antiseptic cleanser wash hands after using toilet take extra care next viral disease ہمارے پاس ہے herbs herbs ہمارے پاس ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں ہمارے باڈی کے ڈیفرنٹ ایئیاز میں source present ہو جاتے ہیں اس ریڈ ریڈ کلر اور وائٹ کلر کے نشان پر جاتے ہیں جیسے آپ اگر آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے herbs میں اس طرح کی source ہوتے ہیں cold source mouth اور باڈی کے ڈیفرنٹ ایئیاز بھی پریسٹ ہوتے ہیں اور یہ کون سے وائرس جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے herpes simplex وائرس ایک type 1 اور دوسرا ہے type 2 دو types ہیں herpes simplex وائرس کے جن میں سے دونوں جو ہوتے ہیں responsible ہوتے ہیں for causing herpes disease اس کے جو symptoms ہیں وہ کیا ہے including pain tenderness and itching in the genital area fever muscle act tender swollen glands in the groin area pain and burning sensation during urination treatment doctor may prescribe an anti-viral medicine in the form of an ointment or pills next ہمارے پاس ہے poliomyelitis polio disease سے آپ کافی familiar ہوں گے کیونکہ پاکستان میں exist کرتے ہیں polio disease جو ہوتا ہے this is caused by polio virus polio virus کی وجہ سے یہ disease ہوتی ہے polio virus کیا ہمارے پاس انتیرو وائرس انتیرو وائرس means positive sense single stranded RNA virus اس کا جو جنوم ہوگا وہ ہمارے پاس RNA کی فرم میں ہوگا اور positive sense single stranded ہوگا اور positive sense میں ہوگا تو اس کیا کہتا ہے positive sense single stranded RNA کی فرم میں اس کا جنوم ہوگا اور اس میں یہ capacity ہوتی ہے یا ability ہوتی ہے کہ یہ mammals میں اور animals میں کیا کر سکیں diseases cause کر سکیں اس لئے اسے انتیرو وائرس کہا جاتا ہے یہ ہمارے پاس polio virus small size میں ہوتا ہے اور اس کے جو shape ہوتھی وہ کیا ہوتھی icosahedral means made up of 20 triangles the genome has a positive polarity that is on entering the cell it functions as the viral RNA پولی جو ہوتا ہے normally جب transmit ہوتا ہے تو fecal oral root کی طرح ہوتا ہے fecal oral root میں جب یہ ایک دفعہ ہمارے body کی اندر چلا جاتا ہے through our mouth اگری چلا گیا تو یہ pharynx اور جو ہمارے پاس oral cavity ہماری ہے intestinal tract ہے اس میں spread ہو کہ کہاں تک پہنچتا ہے ہمارے central nervous system تک پہنچ جاتا ہے through blood اس میں جو symptoms ہیں ہمارے پاس the virus replicates in the motor neuron located in the interior horn of the spinal cord spinal cord کے اندر کی طرف جو motor neurons present ہوتے ہیں different motor neurons وہاں پہ ہوتے ہیں مطلب single motor neuron نہیں ہوتا large number of motor neurons ہوتے ہیں اور انہیں motor neurons تک یہ پہنچ کی اسی میں replication کرتا ہے جب اس میں replication کرتا ہے تو motor neuron جو وہ والے damage ہو جاتا ہے وہی motor neuron جس جس part کو control کرتا ہے وہی part ہمارے body کے paralyze ہو جاتے ہیں death of these cells یہی اگر motor neuron کی جو cells ہیں ان کی death ہو جاتی ہیں کیونکہ وائرس نہ پھر replicate کر کے ادھر اپنا command بنا لیتا ہے اس کی وجہ سے جو بھی area ہوتی ہیں جو کیسے motor neuron کی control میں ہوتی ہیں وہ paralyze ہو جاتی ہیں کچھ ہمارے پاس polio disease ایسی بھی ہیں جن میں ہمارے body کا کوئی بھی part paralyze نہیں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں non-paralytic polymyonitis اور اس میں نقصان پھر یہ ہوتا ہے وائرس ہوتا ہے پولیو وائرس یہ ہمارے brain تک پہنچ جاتا ہے اور brain کا جو protecting cover ہے جو ہے meningitis اس کو یہ damage کرتا ہے اور اس کے ساتھ پھر ہمیں بہت شدید قسم کا سردرد ہوتا ہے ہمارے جو نیک ہوتا ہے وہ اکڑ جاتا ہے سخت ہو جاتا ہے stiff ہو جاتا ہے اور جو paralyze ہوتا ہے اس کا آپ کو clearly پھر نظر آتا ہے کہ کسی کے ٹانگ پر افیکٹ ہو جاتا ہے کسی کے ایک سائٹ پر افیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو prominent نظر آتا ہے dominant ہوتا ہے جبکہ non-paralytic جو تھا یہ dominant نہیں ہوتا دکھا ہی تھا لیکن اس میں headache سردرد بہت سخت ہوتا ہے اس کے ٹریٹ میں ہمارے پاس ایسے سچ کوئی medicine یا کوئی vaccine present نہیں ہے لیکن اس میں فیزیو تیرپی کی طرح وہ ان muscles کو ٹیک کیا جاتا ہے جو کہ affected ہوتے ہیں through polio virus اور prevention اس کے کیا ہے polio can be prevented by the killed and the live attenuated vaccines اس لئے ہم پولیو کی drops بھی لیتے ہیں اور پولیو کی vaccines لیتے ہیں تاکہ اس کو prevent کیا جا سکتا ہے prevent کیا جا سکے cure نہیں کیا جا سکتے ہیں vaccination کی طرح لیکن اس سے ہم اپنے body کو protect کر سکتے ہیں next is cotton leaf curl disease cotton leaf curl disease جو ہے یہ ہمارے پاس cotton جو plants ہوتے ہیں ان میں disease cause ہوتی ہے اور یہ کون سے وائرس کی وجہ سے ہوتی ہیں the viruses associated with the cotton leaf curl disease یہ پریزنٹ ہوتے ہیں انڈیا میں ایسے وائرسز ہیں جو یہ disease cause کرتے ہیں اور یہ کہاں پریزنٹ ہوتے ہیں especially انڈیا میں پریزنٹ ہوتے ہیں انڈیا سے 5 قسم کے ایسے ڈیزیز وائرسز کو discover بھی کیا گیا ہے جو کہ cotton plant میں جو روئی کے plants ہوتے ہیں ان کے leaves میں یہ ڈیزیز سواز کرتے ہیں پاکستان میں بھی یہ ڈیزیز کافی زیادہ پہلی ہوتی ہے اور انڈیا میں بھی ہے اس سے نقصانیت ہے کہ cotton جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کی فصل کم ہو جاتی ہیں اور یہ کافی affected ہو جاتے ہیں cotton پلانٹس اور ان کی جو symptoms یہ show کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ان کی leaves یا upward کی طرف کل ہو جاتے ہیں یا downward کی طرف کل ہو جاتے ہیں یا پھر دونوں سائنٹ سے upward کی طرف یا downward کی طرف کل ہو جاتے ہیں ان کی leaves ہوتے ہیں yellow color کے ہو جاتے ہیں growth ان کی رکھ جاتی ہے کم ہو جاتی ہے اس میں اگر آپ causes دیکھیں the viruses associated with the cotton leaf curl disease complex on the india subcontinent five of which have been identified these are all single component bigoma viruses یہ ایک فیملی ہے viruses کی جو کیا کہا جاتا ہے given a virus جو ڈیزیز transmit ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس insect ہے white fly بمیسیا طباقوں اس کے طباق کی وجہ سے یہ transmit ہوتی ہیں اگر اس کو ہم پرگیونٹ کرنا چاہیں تو ہم کیا کریں گے insecticide use کریں گے تاکہ وہ اس انسیکٹ کو ختم کریں اور یا جو ہمارے پاس فصل ہوتی ہے اس میں سے ہم جو infected پلانٹس ہوتے اسے نکال دیتے ہیں تاکہ یہ مزید پلانٹس کو effect نہ کر سکیں اور symptoms ہم نے پڑھے symptoms میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو leaves ہو جاتے وہ کار ہو جاتے ہیں dark color کے ہو جاتے ہیں leaf margins جو اس کی یہ کار ہو جاتی ہے اس کے جو veins اس کے اندر present ہوتے ہیں leaves کے وہ dark ہو جاتے ہیں زیادہ prominent ہو جاتے ہیں next ہمارے پاس ہیں prions and wirroids اب prions and wirroids کیا ہے وائرس ہم نے پڑھ لیا کہ وائرس کس چیز سے بنا ہوتا ہے وائرس بنتا ہے protein اور nucleic acid سے protein اور اس کے اندر جو genome ہوتا ہے وہ must present دونوں جو components ہیں یہ وائرس کے وائرس مطلب must present ہوتے ہیں وائرس میں اس کے بغیر وائرس نہیں بن سکتا ایک ہمارے پاس ہے protein اور دوسرا ہمارے پاس کہہ ہے nucleic acid prions اور wirroids جہیں گے ایسے نہیں یہ بھی infectious particles ہے لیکن prions جو ہم اگر پہلے prions کی بات کریں تو prions ہمارے پاس ایسے infectious particles ہے جس میں صرف اور صرف proteins موجود ہوتے ہیں اس میں کسی بھی قسم کا nucleic acid present نہیں ہوتا نہ ہی اس میں DNA ہوتا ہے نہ ہی اس میں RNA ہوتا ہے وائرس میں ہم نے پڑا تھا کہ اس میں DNA present ہوگا یا RNA present ہوگا چاہے وہ single standard ہو یا double standard ہو لیکن ایک type of اس میں nucleic acid must present ہوگا لیکن prions میں ایسا کچھ نہیں ہوتا پریونز میں صرف اور صرف proteins present ہوتے ہیں اس میں کسی بھی قسم nucleic acid موجود نہیں ہوتا یہ ہی اس کا difference ہے from viruses لیکن یہ infection cause کر سکتے ہیں اور یہ زیادہ resistant ہوتے ہیں as compared to viruses اگر اس کو ہم high جو raise ہوتے ہیں ultra-valued radiation جو ہوتے ہیں high radiation اگر اس کو ہم پریونز کو kill کرنا چاہیں تو یہ زیادہ resistance show کرتے ہیں as compared to virus پریونز are composed of a single glycoprotein with a molecular weight 27,000 to 30,000 this protein is encoded by a single cellular gene وائرویڈز جائیں وائرویڈز میں کیا ہوتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں disease caused by prions in men کون کون سے infection cause کرتا ہے men میں prions cause certain slow diseases called transmittable spongiform encephalopathies in men for example kuru crutes felded jacob disease fetal familial insomnia in men prions also cause disease in animals for example scarpy wizna bovine spongiform encephalopathie یہ سارے diseases cause ہوتے ہیں due to prions اور قسم میں ہوتے ہیں یہ سارے کی ساری men کی diseases ہیں last والے جو ہیں animal کی diseases تھی next ہمارے پاس ہیں viroids viroids جو ہے وہ prions کے opposite ہیں prions میں صرف اور صرف ہمارے پاس protein present تھا اور viroids میں صرف nucleic acid present ہوگا اس میں protein present نہیں ہوگا کسی بھی قسم کا nucleic acid ہے اس کو کسی بھی قسم کی protein سراؤن نہیں کیا ہوتا protect نہیں کیا ہوتا there is extensive homology between bases in the viroid RNA leading to large double-stranded regions the RNA is quite small and apparently doesn't code for any protein جو nucleic acid ہوتا RNA کے فارم میں بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اس پر کسی بھی قسم کی amino acid sequence موجود نہیں ہوتی کہ وہ protein کو code کر سکے اس لئے اس میں کسی بھی قسم کا protein more present نہیں ہوتا وائرائٹس کے بارے میں نارمل یہی کہا جاتا ہے کہ یہ replication نہیں کر سکتے لیکن اگر کر بھی سکتے تو ابھی تک اس کا کوئی بھی جو process ہے replication کا وہ discover نہیں ہوا لیکن یہ پھر بھی diseases cost کر سکتے ہیں کس میں؟ پلانٹ میں اور وہ کونسی ڈیزیز ہیں؟ پوٹیٹو میں کوکونٹ میں ایپل میں پیچ میں but are not implicated in human diseases ابھی تک اس کی ایسی کوئی بھی ڈیزیز ہیمز میں discover نہیں ہوئی جو کہ وائرائٹس کی وجہ سے cost ہوتی ہے صرف پلانٹ میں یہ کچھ ڈیزیزز cost کرتے ہیں پوٹیٹوز میں ایپل میں پیچ میں اور کوکونٹ میں